اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امتیازی خصوصیات میں سے ہے اور اس کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے جس معاشرے میں عدل و انصاف کا غلبہ ہوتا ہے اس معاشرے کے لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں امن اور سکون اور چین کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ معاشرہ روز بروز ترقی کرتا جاتا ہے اور جس معاشرے سے عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہاں پہ ظلم اور نائنصافی جنم لے لیتی ہے اس معاشرے میں خلفشار پیدا ہو جاتا ہے ٹوٹ ٹوٹ کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور ایسا معاشرہ جلد ہی زوال پذیر ہو جاتا ہے عدل و انصاف کی اسی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں ہر قسم کی خومیت وطنیت عصبیت سے بالاتر ہو کر عدل و انصاف کی روشنی میں گفتگو کریں عدل پر مبنی فیصلے کریں اور اسی کی روشنی میں گواہی دیں قرآن مجید اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کی بنیاد پر کرو دوسری جگہ اللہ جلال شانہو فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَا کہ جب گفتگو کرو تو عدل کی بنیاد پر کوئی بات کہو تو عدل کی بنیاد پر کہو چاہے سامنے تمہارا قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اور تو اور غیروں کے ساتھ بھی جو لوگ ہماری ملت پر نہیں ہیں ہمارے مذہب پر نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں عدل و انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوهُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو عدل کرو اس لئے کہ یہ تقوی سے زیادہ خریب ہے عدل و انصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ پوری زندگی عدل و انصاف پر مبنی گفتگو کرتے رہے اسی کی روشنی میں فیصلے دیتے رہے اور گواہی دیتے رہے قضوِ حنین کے موقع پر جب آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص آکے کہتا ہے ذو الخویسرہ یمانی نام کا شخص اعدل یا محمد اے محمد عدل کیجی آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا وَيحَكَئِن لَمْ اَعْدِل فَمَيْ عَدِل تیری بربادی ہوگر میں عدل نہیں کروگا تو کون عدل کرے گا ظلم و نائنصافی سے آپ کو شدید نفرت تھی اسی لئے آپ کبھی ظلم و جور پر کسی کے لئے گواہی نہیں دیتے تھے حضرت نومان ابن بشیر کی روایت آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں انی نحل تو ابنی ہا دا غلامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطا کیا ہے عطیہ دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں دوسری بیوی سے ان کا اور بھی بچے تھے وہ چاہتے تھے کہ اپنے اس بچے کو کچھ شٹرہ عطا کر دیں اور اللہ کے رسول کو اس پر گواہ بنا دیں کل کو کوئی اتراز نہ ہو کائنات کے امام نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور بھی بچے ہیں کہنے لگے ہاں آپ نے فرمایا کیا تم نے سب کو غلام عطا کر دیا ہے کہنے لگے نہیں آپ نے فرمایا فَإِنِّي لَا أُشِّدُ عَلَى جَوْرَ میں ظلم اور زیادتی اور نائنصافی پہ کبھی بھی گواہ نہیں بن سکتا تو عدل و انصاف کی ہماری شریعت میں بڑی اہمیت ہے اور ناظرین اکرام عدل و انصاف کا دائرہ بہت وسیع ہے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنا ہے ہمیں اپنی ذات پہ بھی کوئی سختی نہیں برتنی ہے اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمیں نائنصافی نہیں کرنی ہے اسی طریقے سے ہمیں رشتداروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے ہم جہاں بھی رہیں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے تھامے رہیں اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں والدین اولاد کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں استاز شاگرت کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں شاگرد استاذ کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں شوہر بیوی کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں بیوی شوہر کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں تو عدل و انصاف کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہ اسلام کی پہچان ہے مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے سچا مسلمان وہ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا نائنصافی نہیں کرتا وہ اگر بات کرتا ہے تو عدل کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے تو عدل کی روشنی میں گواہی دیتا ہے تو عدل کی روشنی میں اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے تھامنے کی توفیق بخشی آمین